سلام علیکم آپ بات کرتے ہیں کہ اگلی نشیست میں خوش آمدید آج کی ہمارے مہمان میرے لئے بہت خاص ہیں میرے استاد بھی ہیں میں نے ان کے ساتھ بہت کچھ سیکھا ہے زندگی کے بہت سارے معاملات میں فن کے علاوہ بھی سپیرچوالٹی میں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بائی پروفیشن وہ ایک ڈیزائنر ہیں نیشنل کالج آف آرٹ سے انہوں نے ڈیزائن میں گریجویٹ کیا اور پہچانے گئے فائن آرٹس کے طور پر اور فیلڈ میں ایز ای ڈیزائنر ایز این آرٹسٹ اپنے آپ کو منوا چکے ہیں بہت سارے تعلیمی اداروں میں بھی پڑھا چکے ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں ہم ان سے جانیں گے اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہم ان کا تعریف کراتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سر راہت صحیح صاحب اور مہم سادیا راہت صحیح مہم سادیا راہت بھی فائن آرٹسٹ ہیں انہوں نے بھی راہل پنڈی سے ماسٹرز کیا فائن آرٹس میں اور ابھی ایز ای ڈیزائنر کام کر رہی ہیں علامہ اکبال آپن این ایسٹری میں سر بہت شکریہ آپ کا مہم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس چھوٹے سے پلائٹ فارم کے ہمیں تائم دیا کیسا یہ سفر شروع ہوا آرٹس میں کیسے آئے کیسا پتا چلا کہ کیا ہے یہ دنیا آرٹس کی تینک یو یار سجاد اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ اس پہ بات کر لیں یہ جو ایک عرصے سے آپ مسلسل بات کر رہے تھے کہ میں کچھ اس طرح کی چیز کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوچنے والے سمجھنے والے آرٹ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو کسی ریکارڈ کی صورت میں بھی سنبھالا جائے اور ان سے اسی بہانے باتیں بھی کی جائیں تو پہلے تو اس سکسس کی جو ہے وہ بہت مبارک بات ہے اور یہ ایک کشادہ دلی کی بات بھی ہے کہ آپ اور آرٹسٹوں کو سننا چاہتے ہیں سو آئی تینک کہ یہ سبھی کے لیے بڑھا اچھا ہے یہ سبھی لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے اچھا دوسری جو بات ہے کیسے کہاں کب میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک سوال ہی رہے گا ایک تو اینا ٹیپیکل وہ باتیں کہ مجھے بچپن سے ہی شوک تھا وہ پتہ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ کیا میں نے زندگی کو چنا یا زندگی نے مجھ کو چنا کیونکہ میرے جیسے لوگ جن کو جس چیز کا شوک تھا ان کے گرد ان کے جو پیارے تھے میرا مطلب ہے ماں باپ بہن بھائی انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ یہ کرتا ہے بڑا اچھا کرتا ہے اسی کو یہ اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے اس کے باوجود ایک لوگوں کی بڑی تعداد ہے تمام تر شوک حالات کے باوجود پتہ نہیں وہ وہ سب کچھ نہیں کر سکے جو وہ کرنا چاہتے تھے تو مجھے کبھی ایسے لگتا ہے کہ آپ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی تیسری چیز بھی ہوتی ہے جو آپ کو کہیں مسلسل کچھ کرنے کی اجازت دیتی ہے یا اس میں اس کی ایک رضا مندی نظر آتی ہے بچپن سے یار آئی تنک کہ یاد مجھے پڑتا ہے میرے خیال میں اگر میں ڈریکٹی آپ کے سوال کو اپنی سمجھ کے مطابق کہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ میرے آرٹسٹ بننے یا میرے مصور بننے کے پیچھے شاید جو گہری بات مجھے لگتی ہے وہ شاید میرے خواب ہیں کیونکہ جو میں نے اپنی زندگی میں جاگتے ہوئے کھیلتے ہوئے دیکھا اور جن چیزوں کو دیکھا جن کو میں ہاتھ لگا سکتا تھا اور جو میں نے خواب میں دیکھا اس میں کوئی بہت بڑا فرق تھا اور میرا خیال ہے کہ وہ خواب میں جو منظر یا وہ تصفیریں تھیں اس جیسی چیزیں جو ہیں وہ ضرور مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی اور دنیا ہے جس میں میں چلا جاتا ہوں اور وہاں دیکھتا ہوں ڈرائنگ میرا یہ خیال ہے کہ میری طرح ہر بچہ جب اپنی زندگی میں سکول میں جا کے پہلی دفعہ اس کا تیچر اس کو کہتا ہے کہ اے یا بی یا سی تو وہ ایکچولی اے ایک ڈرائنگ ہے بی بی ایک ڈرائنگ ہے ایک شکل ہے اور کئی دفعہ یہ ہوا کہ وہ بی بناتے ہوئے میرا دل چاہا کہ اوپر والے دائرے سے نیچے والا دائرہ جو ہے کسی اور طرح کا کر دوں میری من مانی بھی ہو ہاں میرا یہ خیال ہے کہ آرٹس بننے کے پیچھے شاید ایک یہ ڈزائر یا کہیں یہ بھی تھی کہ میں کیا کر سکتا ہوں سو وہ عام زندگی میں تو ہم کوئی بڑی تبدیلی نہیں دا سکے لیکن وہ جو ہماری تصفیروں میں چیزیں تھیں وہ شاید وہ ممکنات تھی ہمارے پاس کچھ بنانے کی یا بنا وہ کہتے ہیں نا کر گزرنے کی ایک طاقت اسی میں پھر یہ چلتا گیا اور اس کا اتنا مزا رہا کہ اس کو کبھی اس سے علاوہ کچھ اور کا دل ہی نہیں چاہا اسی میں لگے رہے وہ ہی چلتی رہی زندگی آپ دیکھیں آپ کیا سمجھتی ہیں جی نہیں اسی طرح مطلب دیکھنے کا بہت شوق تھا چیزوں کو آسمان کا رنگ آسمان درخت پتے بس لگا کے دیکھتے دیکھتے ہی بس اس طرف آگئے آپ کا کیونکہ بیک گراؤنڈ بڑا عدبی گھر سے ہے آپ کے والد صاحب پروفیسر جعوید اقبال صاحب سید جعوید اقبال صاحب وہ بھی ایک عدبی شخصیت رہے ہیں بہت سارے کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور علامہ اقبال اوپن یونسٹری کے وائس رانسلر بھی رہے تو کیسا لگتا ہے لفظوں کو سننے میں اور تصویریں بنانے میں تصویر پینٹنگ رنگ بکھیلنے میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا مجھے لگتا ہے کہ لفظ جب بولے جاتے ہیں ان کی بھی ایک شکل ہوتی ہے لما آپ دیکھیں کوئی کوئی بھی لفظ ہے اس کی ایک فیل ہے اس کی ایک کہیں پہ ایک شکل بن رہی ہوتی ہے اسی طرح میرا حال ہے جب ہم رنگ بکھیلتے ہیں اور تو وہ بھی اندر سے آپ کے جو ایک بن رہی ہوتی ہے وہی اسی طرح سے مجھے لگتا ہے دونوں میں اتنا میرے کی حال میں لفظ اور رنگ جو ہے وہ اپنی ان کی جو شکل ہے یا ان کی جو جسامت ہے اس سے اگر ہم کریں تو میرے کی حال میں وہ ایک دونوں ہی ایک تاثر کریئٹ کرتے ہیں لفظ بھی ہم نے ایک کہانی میں ایک جملہ پڑا یا ایک شیر پڑا تو وہ ایک شکل الفاظ کی شکل میں تو ہوگا لیکن بہرحال وہ ایک اثر بن جائے گا رنگ بھی ایسا ہی ہے شاید صاحب آپ نے جیسے بات کی کہ خواب دیکھتے تھے آپ بچپن میں اور یقیناً آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو وہ جو خوابوں کو شکل دینا ایک بچے کا شاید ایک خواب ہوتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے محسوس کیا جائے تو ایک فنکار کتنا اہم سمجھتا ہے کہ جو ایک کینوس پہ جو اس کے پاس ایک فریم ہے اس میں اپنی دنیا بنا سکے میرا خیال ہے کہ یہ جو مطلب ہے جو میں نے بات کی کہ خواب یہ میں اس زمانے سے اپنی زندگی کے اس زمانے سے پچھلے زمانے کو یوں دیکھ رہا ہوں یہ کہہ کے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جب کبھی میں سوچتا ہوں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ میں نے اس کو چنا یا اس نے مجھے چنا یہ اب میں سوچتا ہوں اور پیچھے کو دیکھتا ہوں تو مجھے جو کلو ملتے ہیں اس میں مجھے خواب شاید سب سے زیادہ سٹرانگ کلو لگتا ہے کیونکہ وہ ایک ویجول بھی تھا اس میں وہ رکا ہوا بھی نہیں تھا اس میں لوگ بھی آتے تھے اس میں لوگ بعض افعہ ایسے لگتا تھا کہ وہ ہوا میں چل رہے ہیں تو اب کبھی ایسے لگتا ہے اس عمر میں پتہ نہیں کیا لیکن اس عمر کا کہ دیکھے خوابوں کا شاید گہرہ اثر ہوگا دوسرا میرا یہ خیال ہے جو آپ نے ابھی کیا ہے میرا یہ خیال ہے جو میں نے محسوس کیا ہے بہت سٹرانگلی اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ نے مجھے میرے اپنے آپ سے ملنے کے مواقع دیئے اور ایسے محسوس ہوا کہ ایک تم ہو اور تم وہ ہے جو میرے علاوہ سب کچھ ہے اور ایک میں ہوں جو تم جو ہے وہ مجھے ڈیفائن کرتا ہے لیکن ایک میں اصل میں ہوں اور وہ میرے اندر ہے سو میرا یہ خیال ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے لوگوں کی اپنی اپنی ایک وہ ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آٹھ نے مجھے مجھ سے ملایا اور وہ تمام لمحے جس وقت میں کوئی اس قسم کا کام کر رہا تھا تو وہ جو کام کا وقت تھا وہ وقت مجھے یوں لگا جیسے کہ وہ میری اپنے آپ سے ملاقات ہے اور اسی میں جو شکوا جو خوشی یا اور بے شمار ایسے جذباتی آپ کہہ سکتے ہیں کیفیت جس کو ہم عام زندگیوں میں اس کا ذکر نہیں کرتے لیکن وہ بہت زندگی ہم نے دو تین بڑے بڑے جذبات میں تقسیم کی ہوئی ہے یا خوشی ہے یا غم ہے بٹ آئی تنک ان دونوں کے درمیان میں شاید بتیس ہزار قسموں کی شیڈز ہوں گے سو وہ سارا کچھ جو ہے وہ میرے جو میں اور میرے سیلف یا میری روح اس کے درمیان جو ہوا اسی میں یہ سب کچھ جو اس ملاقات کی نشانیاں ہیں میرے کی ہوئے کام جو میں نے کیے وہ اپنے آپ سے باتے ہیں اپنے آپ سے ابھی جب ہم آ رہے تھے اور یہ سجاد صاحب نے یہ جو لکھا ہوا ہے تو مجھے یہ بھی خیال آئے کہ آؤ ہم بات کرتے ہیں یا آؤ ہم باتیں کرتے ہیں یا آؤ ہم بات کریں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر وقت یہ کر رہے ہوتے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے بہت دفعہ ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی دیکھ تو ہم ٹی وی رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے تو میرا خیال ہے ایک مسلسل یہ جاری ہے آپ کے اندر بھی جاری ہے اور آپ کا دوسروں سے بھی جاری ہے صرف ذریعہ فرق لگتا ہے لیکن یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے تو اس میں میرے خیال میں ایک چیز جو ایک تعلق کی بات آپ کر رہے ہیں میرا اور آپ کا میرا اور تم کا کے درمیان ایک تعلق ایک رابطہ جوڑتی ہے نا بات کنیکشن ہے تو کہیں پہ آپ یہ بات بھی کر رہے ہیں اس کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں میرے لیے یا میں دوسروں کے لیے میرے لیے دوسرے شاید سوسائٹی ہوں گے اور میں ان کے لیے سوسائٹی ہوں گا اور جبکہ اب اس کو دیکھیں تو ہر شخص اپنے طور پر ایک سوسائٹی ہے ایک بھرپور مکمل سوسائٹی سر ایک کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو ایک فنکار ہے اس کا اپنی سوسائٹی کے ساتھ جب وہ اپنی ذات اس فیلڈ کے تھو اپنے فن کے تھو اپنی ذات میں مہو ہو جاتا ہے تو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ اپنی سوسائٹی سے کٹ نہیں جاتا کیا وہ اپنے اندر ایک سوسائٹی بنا لیتا ہے یا اس سوسائٹی کے بعد وہ واپس سوسائٹی کے ساتھ بات چیت کر کے اپنے کام کے ثروب وہ رابطہ واپس بناتا ہے میرے خیال میں اس کی بہت ساری قسمیں یا اس کی بہت ساری لیئرز ہیں بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ آپ جب کسی سے دور ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں ایسے لگتا ہے آپ اور بھی اس کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں سو آرٹس جو ہے وہ دیکھتا تو آرٹس کی اور لفظ کیا ہوگا لیکن مجھے تو پسند ہے یہ لفظ آرٹس کی جو آوارگی ہے وہ ہے آوارگی تو اسی دنیا کے اندر اور جب وہ چاہے جنگل میں ہے یا وہ کسی بھرپور معاشرے میں ہے لوگوں میں ہے تو وہ انہی کو دیکھ رہا ہے انہی کو سن رہا ہے انہی کو محسوس کر رہا ہے اس کے بعد وہ کہیں سائٹ پہ جا کے بیٹھے گا اور وہ سب کا اثر ہے وہ پھر کرے گا سو میرا خیال ہے کہ علیدہ ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے آئیسولیٹ ہو کے بھی کبھی وہ شاید اس طرح سے آئیسولیٹڈ ہوتا نہیں ہے وہ انہی کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس میں ایک اور چیز بھی میرا یہ خیال ہے کہ وہ شاید آپ نے تو نہیں کہا لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں میرا خیال ہے یار سجاد کہ ہمارے پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس میں بہت بھرپور آرٹسٹ جو ہیں وہ گزرے ہیں اور موجود ہیں اور ایندہ بھی ہوں گے لیکن میں کبھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کی تصفیروں کو شاید دیکھا ہے لیکن ہم نے ان کی تصفیروں کے پیچھے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہمارے پاس اتنا شاید ٹائم نہیں ہے یا ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ ہمارے ہاں ایسے ریسرچرز پیدا ہوں کہ جو یہ سوچیں کہ ایک آرٹسٹ جو ہے اس نے بیس سال پورا ایک تصویری سلسلہ بنایا ہے چاہے اس کے اندر ایولوشن بھی ہے اس کا لیکن اس کا اس کے اس زمانے سے کیا تعلق ہے ہم وہ تصویریں تو موجود ہیں لیکن تصویروں کے پیچھے اس کی جو در پردہ در مرخلہ در مرخلہ جو باتیں اور جو چیزیں ہیں اس تک ہم نے ابھی اس کو ایکسپلور ہی نہیں کیا میں یہ خواہش کرتا ہوں آندہ آنے والے زمانے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ جیسے کولن ڈیویڈ ہیں سعید اختر ہیں زہور الاخلاق صاحب ہیں بہت سارے نام سلیمہ حاشمی ہیں انور سعید ہیں افشار ملک ہیں قدوس مرزا ہیں مطلب اتنے نام لیے جا سکتے ہیں کہ شاید یہ شاید اس کا کام ان کے کام کو ذرا اس چیز سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے کہ یہ صرف ان کی تصویریں جو ہیں وہ بہت مقبول تصویریں تو وہ ہیں ہی ہیں ان کی مقبولیت کی وجوہات ہیں لیکن ان کے پیچھے ان پر لکھا جائے ان پر تھوڑی سی ریسرچ کی جائے تب کہیں جا کے لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ آرٹس کے چاہے وہ میوزیشن ہے اس کے کام کی سوسائیٹی کو جب وہ واپس کر رہا ہوتا ہے تو وہ کس لیول پہ جا کے واپس کر رہا ہے میرا خیال ہے کہ سر اس ساری محسوسات جو آرٹس اپنے اندر تباہ بیٹھا ہوتا ہے ان کو جب اپنے میڈیم کے تھرو باہر نکالتا ہے تو شاید بہت ٹرو فیلنگ ہوتی ہیں بہت سچی فیلنگ ہوتی ہیں جو اپنے جیسے بھی بات کی کہ ان کے پیچھے بہت کم لوگ جاتے ہیں کہ کیا وجہ تھی جو یہ فن پا رہا ہے یہ اتنی اہمیت کہاں میں لوگ گیا کچھ کے لیے شاید وہ جو اس کی کمپوزیشن ہو سکتی ہے کچھ کے لیے شاید وہ کلر پیلٹ ہو سکتی ہے بٹ وہی بات کہ آرٹسٹ اگزیکلی کہنا کیا چاہ رہا ہے تو یہ جو رابطہ سوسائٹی اور آرٹسٹ کا ہے اس کو کیسے ہموار کیا جا سکتا ہے کہ آرٹسٹ کی بات لوگ سمجھیں بھی اور آرٹسٹ کو اتنا ماحول بھی ملے کہ وہ اپنی بات آسانی سے کہہ سکے سجد میرے خیال ہے کہ وہ جیسے اگر ایسے فور اگزامپل میں کہوں کہ ایوری آرٹسٹ ایز ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی سٹوری ٹیلر تو شاید غلط نہیں ہوگا لیکن یہ جو سٹوری ٹیلنگ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ الفاظ میں ہو رہی ہو اسی طرح کئی مصوروں کا کام میں نے جو دیکھا ہے لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی ان کی آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں وہ تصویر آپ کو کیا کچھ نہیں رہی لیکن تصویر آپ کو احساساتی سطح پہ کہیں ایسی جگہ لے جاتی ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک ایک ایکسپیلینس بن جاتا ہے اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں اور وہ بناتے ہوئے ہم جیسا محسوس کر رہے ہیں اس وقت جو ہمارے اندر سے جو بھی چیز میرے خیال دیکھنا والا جو ہے وہ محسوس کر جاتا ہے بغیر کچھ لفظوں کے بغیر وہ محسوس کر جاتا ہے مطبع میرا خیال ہے کہ یہی ایک ذریعہ ہے جس سے ویور دیکھنے والا اور فنکار کا ایک رابطہ بن جاتا ہے بلکہ اور وہ آپس میں وہ بات چیت کر پاتے ہیں بغیر اس کو محسوس کیے کہ وہ ہو جاتا ہے مجھے اچھا اس میں جو ہے نا یہ جو ایک تو لکی لی بھلے اس پروگرام کو ہم آپ نے جیسے ترتیب دیا ہے اس میں آپ ہوسٹ کے طور پر بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات یہ بھی ہے نا کہ آپ خود بھی ہماری ہی طرح کے ایک آرٹسٹ ہیں اور یہ ساری مرخلوں سے گزرتے ہیں سو میرے میں جس طرح اس کو لے رہا ہوں کہ ہم تین ایک زمانے میں رہنے والے تین آرٹسٹ بات کر رہے ہیں سو آپ بھی اپنا ایکسپیرینس ساتھ شیئر کریں مقبولیت یا اس کو کیا کیا جائے یہ سوال کا ایک قصہ تھا میرا یہ خیال ہے کہ دیکھنے والے آرٹس کو دیکھا جائے سننے والے آرٹس کو سنا جائے پڑھنے والے آرٹس کو پڑھا جائے جب ایسے ہوگا ہمارے ہاں کہ لوگ آرٹ دیکھنے گیلریوں کو جا رہے ہیں لوگ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی شخص کہانی سنا رہا ہے یا شاعری یا کہیں پہ گیت سنا رہا ہے جتنا دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ لوگوں کا اس کے ساتھ ایک تعلق بنے گا وہ تعلق سب کچھ بتا دیتا ہے تعلق سب کچھ سکھا دیتا ہے تعلق تو بنتا ہے بن جاتا ہے کیونکہ اس ماحول کا حصہ ہوتے ہیں اس سوسائیٹی کا حصہ ہوتے ہیں ایک آرٹس کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں اس کو از ایک کیریئر چوز کرنے میں اور اس کو اپنا ایک ذریعہ مواش چننے میں کہ اسی فیلڈ میں اس نے ارن بھی کرنا ہے اور اس نے اپنے جذبات کو بھی باہر لانا ہے تو کیا چیلنجز آتے ہیں ایک انکار کے لیے میرے خیال میں جو بیسک چیلنجز سب لوگوں کی زندگی میں نیشل ہی ایک سہی ہوتے ہیں آپ ایک جب تینیجر جو ہے جب وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ایک انتہائی امپورٹنٹ اس کو رول ملے اور وہ اس پہ چلے آرٹس بھی اسی سے گزرتا ہے آٹھ کرے گا آٹھ بیچے گا اور پھر اس آمدن سے اپنا سروائیول کرے گا تو یہ چیلنجز تو ایک ڈاکٹر کو بھی ہو سکتے ہیں ایک انجنئر کو بھی ہو سکتے ہیں کمپیوٹر ایکسپرٹ کو بھی ہو سکتے ہیں تو وہ چیلنجز ساروں کے ایک جیسے ہیں مورو لیس ایک جیسے ہیں ہاں یہ ہے کہ کس معاشرے میں کس ملک میں کس کام کی کتنی اپرچونٹیز آبیلیبل ہیں وہ اس سے آسان بھی ہو جائے گی لیکن کمپیوٹیشن بارحال اس میں سے بھی اس میں گزر نہ ہوتا ہے زندگی میں تو اگر ٹائم کی بات کی جائے دور کی بات کی جائے میرا جو ٹریننگ پیریئیڈ تھا آٹس کی ٹریننگ کا اور آپ کے ٹریننگ پیریئیڈ میں خیالہ بیس سال کا فرق ہے شاید تو اس دوران اور میرے لرننگ پروسس کے دوران اور آج کا اگر آپ ٹائم دیکھتے ہیں کیونکہ آپ یونیورسٹریز وغیرہ میں بھی لیکچرز اور جیوریز کے لیے جاتے رہتے ہیں تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ آرٹ ریوالف تو ہو رہا ہے ریزولف بھی ہو رہا ہے لیکن جو ویلیوز اور جو آرٹسٹ سمجھتا ہے کہ ایسی ہونی چاہیے یہ جو کلچرل ویلیوز کبھی تھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے آرٹ میں بھی اس کا روجان کم ہوتا جا رہا ہے یہ وقت کی چینج تو ڈیفینیٹلی ہے میرے خیال میں کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا بھی بہت گیر اثر ہے ایک اگزامپل کے طور پر یہ ہے کہ جس طرح انٹرنیٹ اور یہ پوسیبلیٹیز اس وقت اویلیبل ہیں اگر ایک آرٹسٹ یا ایک رائٹر کی کوئی رائٹنگز جو ہیں مجھے کسی میرے دوست نے یا میرے دوستوں کی کسی محفل نے کسی کا ذکر کیا ہے اس کی کوئی کتاب ڈھونڈنے کے لیے مجھے لائبریری جانا ہے اور کون سی لائبریری میں ہوگی میری نسبت یہ جو بات کے ٹائم میں لوگوں کو یہ ہے کہ آپ کو اپنے شہر سے نکل کے اپنے پورے ملک اور اپنے ملک سے نکل کے دنیا کی مختلف لائبریریز تک ہو گئی تو آپ کا سورس جو ہے وہ زیادہ پھیلا ہے اور میرے خیال میں وہ ایسا ہوتا ہے آپ آپ پہلے اپنے گاؤں کی ایک ندی سے واقف ہوتے ہیں پھر آپ ندی کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہی سمندر ہے لیکن آپ جب ندی کے بعد کسی دریا کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ندی تو دریا اور پھر آپ کو سو میرا یہ خیال ہے کہ اب جو لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی اس میں وہ اس کا زیادہ حساس ہے وہ جو کسی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے میں ایک دریا ہوں اور میرے گرد ایک سمندر ہے تو وہ یہ والی ہے آپ پوسی میں سے چلتے ہیں اور وہ ایکسائٹمنٹ بھی ہے اس میں اس میں فیر بھی ہے دونوں چیزیں کٹھی ہیں آپ کو اس میں آپ ایک وسیع چیز کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو اس میں غرق ہونے بات ہو رہی تھی رابطے کی جو ایک آرٹسٹ فنکار اپنے کام کے ساتھ ہوتا ہے تو دو فنکار کیسے رابطے میں آئے الگ الگ ڈیمنشن کے لوگ کچھ پتائیں آپ کریں بہت ہوتا ہے میرے خیال میں آپ اپنی زندگی میں آتے جاتے کام کرتے ہوئے سینکڑوں لوگوں سے ملتے ہیں اور کچھ لوگوں سے آپ ملتے ہیں اور آپ کسی لیول پہ خاص طرح کی کمفٹ یا کنوینینس محسوس کرتے ہیں اور وہ آپ کے اس رابطے کو جو ہے وہ طول دے دیتی ہے اور وہ طول جو ہے وہ بازفہ رشتوں کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ رشتے کیا ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ رشتے بھی کوئی ایک تعلق کا ہی ایک کمیٹمنٹ ہے میں ان رشتوں کی بات ابھی نہیں کر رہا جو جنہیں ہم کہتے ہیں بلڈ ریلیٹیبز یہ تو وہ ہیں جو کہ قدرت نے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کے پیدا کیا ہوا ہے اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں وہ دوست کا ہے یا دشمن کا ہے یہ آپ اپنی زندگی میں بناتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ دوست بناتے نہیں ہیں دوست دریافت کرتے ہیں تو اسی طرح سجاد کیونکہ ہم دونوں کا شوک اور کام ملتا جلتا تھا ہم نے کٹھے کام بھی کیا اور اسی میں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں اور ایک دوسرے کی پریزنس میں کمفرٹ محسوس کرنا شاید یہ بڑی بنیادی وجہ ہے اسی طرح ہے میری پہلی جو جوب تھی وہ میوزیم میں تھی پاکستان میوزیم میں تھی پاکستان میوزیم آف نیچل ہٹ سی تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا بس اسی طرح کام کرتے کرتے پھر ہماری دوستی ہو گئی اور لگا کہ کمفرٹ فیل کی اور بس کیا محسوس کرتے ہیں کہ دو فنکار ایک گھر میں جب کسی ایک پینٹنگ پہ یا دونوں اپنی اپنی پینٹنگ پہ کبھی بات چیت ہوتی ہے تو کیسی بات چیت ہوتی ہے کام کے تھو تو رنگوں پہ بات ہوتی ہوگی لیکن کیا خیالوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے رنگوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے تو کچھ بتائیں میرا یہ خیال ہے کہ پہلے تو اس کو کرنے بعد کہ بعض افعہ آرٹس کو وہ اپنی ہی تصویر کو یوں دیکھتا ہے جیسے اس کو بنانے والا کوئی اور تھا اور وہ کوئی اور ہے آپ اپنی کام کو بھی یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے سو وہ آپ کا یوں بھی رہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ وہ جو لمحہ ہے اس کو کرنے کا ہوں گے کوئی لینڈسکیپ آرٹس اس کے بارے میں بھی میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا کہ وہ ٹوٹیلٹی میں کانشیسلی اسی سپارٹ پہ بیٹھا ہوا درختی دیکھ رہا تھا اور کچھ اور نہیں سوچ رہا تھا تو وہ بھی کہیں اس کو بناتے وقت وہ نہیں ہوتا جو عمومی طور پہ ہوتا ہے جو آپس میں ہماری رہی ہے بات چیت پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ پہ کٹھے رہتے ہیں تو ایک ایک ماحول شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کٹھے اس سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی اپنی اپنی جو انڈویجویلٹی ہے اس کی بنیاد پہ آپ کو کچھ چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور کچھ آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہوتا کیا ہے ہم جو چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں یا آپ ان پہ گفتگو کرتے ہیں تو میرے خیال میں ان دونوں پہ بات ہوتے ہوتے بیچ بہت ساری چیزوں کبھی کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے اور ای تینک کہ ہاں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا کام دیکھا ہے اس میں یہ بڑا اچھا تھا یا وہ گیت جو ہے وہ دیکھیں وہ کیسا ہے اس کا یہ فیلنگ کیا ہو رہی ہے تو اس طرح کی بات تو رہتی ہے باقی یار سجاد مجھے ایسے لگتا ہے بہت سارے ہمارے زندگی کے عام کام جو ہیں اس کے اندر بھی کہیں ایستھیٹک ہوتی ہے آپ کے رہنہ سینہ کا جو ذوک ہے وہ بھی کہیں اسی سے جڑا ہوا ہے آپ اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں اس کی بارے میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز آپ خرید لائے آپ کوئی آپ نے کرٹن لیا یا آپ نے کوئی بیٹ شیٹ خریدی آپ نے شوک سے لے کے آئے کوئی کھانا بنایا یا کوئی چیز تو میرا خیال ہے کہ جب دو آرٹس اکٹھے رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں جو گھروں میں جس کو نہیں اتنا لیا جاتا وہ شاید ہمارے گھروں میں چھوٹی باتوں کا زیادہ اثر ہوتا ہے تذکرہ بھی ہوتا ہے اس پر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو گھریلو زندگی میں تو بات ہوتی ہے کام کے حوالے سے تو جب وہی چیز پروفیشنل لائف میں آتی ہے کہ جیسے میں آرٹس ہوں یا وہ ڈیزائن کی جوب کر رہی ہیں آپ ڈیزائنر ہیں تو پروفیشنل لائف میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے کچھ کوئی تنقید بھی ہوتی ہوگی کہ ایسا ہو سکتا تو بہتر ہو جاتا ہے یا وہ اس کے بارے نگل میں سپورٹ زیادہ ہوتی ہے ہاں سپورٹ بھی ہوتی ہے جیسے میں کوئی اسائنمنٹ ہے کچھ ہے جہاں میں تین پاس گئی ہوں تو پھر میں ان سے مشورہ کرتی ہوں پھر ہم دسکس کرتے ہیں اس کو اس طرح کر کے اس مشورے اور اس کے تعلق کے بیچ میں مجھے لگتا ہے سب سے اہم جو تعلق ہے وہ دوستی کا تعلق ہوتا ہے مرزو کرتا ہے دوستی اور رسپیکت کیونکہ میں نے جو آپ کی شخصیت سے اور آپ کی شخصیت سے جو ایک سب سے اہم چیز سیکھی اور اپنے ساتھ اس کو اپنایا وہ ایک دوستی کا ایلیمنٹ تھا کیونکہ پہلے آپ میرے لئے استاد ہیں پھر آپ نے اتنا اس کو مجھے آزادی دی فیڈم دیا اور کانفیڈنس دیا کہ ہم وہ دوستی کے لیول تک ایک بات چیت کرتے ہیں ہم تو آج کل کے دور میں دوستی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کہاں رہ گیا ہے ہم اتنے کمفرٹ زون میں ہیں کہ ہم کسی کو دوست ماننے میرے یہ خیال ہے کہ آہ دوستی کو اگر میں ویسے کبھی سوچوں نہ تو مجھے ایسے لگتا ہے ویسے کوئی شخص ہو جو الفاظ کیسے بنتے ہیں ان کے بارے میں بتا سکے تو اتمی بات تو وہی کر سکتے ہیں لیکن جب کوئی لفظ کہتا ہے نا دوست تو مجھے میں اس کو یوں کہوں گا کہ دو ساتھ دو لوگوں کا ساتھ اور لیکن سجاد دوستیاں تو یہ جو موبائل فون ہے میں اس میں بھی مجھے لگا ہے کہ دیکھیں مجھے کبھی ایسے لگتا ہے کہ ایک وہ ہے جو شخص ہماری جرنلی تنہائی کو دور کرتا ہے تو ہم اس کو دوست کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کو دوست کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں ٹی وی اور موبائل فون اور بہت ساری چیزوں نے وہ والی کمی تو پوری کر دی لیکن ایک وہ دوست جس سے آپ کوئی دل کی بات کہیں وہ دوست کی اہمیت زیادہ واضح ہو کے سامنے آئی ہے اور جو آپ کے دل پہ ہاتھ رکھے جو آپ کے دل پہ ہاتھ رکھے جو آپ کا خمدرد ہو اور ویسے یہ میں دونوں لفظ بڑے سے کر دی ہیں لیکن میرا یہ کیال ہے کہ ایک آپ جیسا کوئی اور بھی ہے جو آپ کو ویسے ہی جو آپ کو جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے دیکھتا ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سفر ہے تو آپ جس طرح کا سفر جس طرح کی منظم پانا چاہتے ہیں تو آپ کا ہم سفر بھی اسی رستے پر چلنا چاہتا ہے ہم 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 اچھا ایک اور چیز جو اور میں واضح محسوس کرتا ہوں کہ جس سمت میں میں نے جانا ہے اسی سمت میں باقی بھی چلیں یہ ذرا زیادہ ہے اب میرا یہ خیال ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں بہت سارے ایسے کھانے بہت سارے ایسے علاقے جو میرے دوستوں کی تمنہ تھی دیکھنے کی اور کھانے کھانے کی جب میں نے ان کی خواہش کو کیا کیا ایکسپٹ کیا تو میں نے نوٹ کیا کہ انہوں نے مجھے میری اپنی دنیا سے میری دنیا کو وسیع کیا سو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے دوست وہ کیونکہ آپ جیسے بھی ہوتے ہیں لیکن آپ سے مختلف بھی ہوتے ہیں تو وہ کہیں آپ کی دنیا کو وسیع کرتے ہیں آپ بہت ساری چیزوں پہ آپ کی اگر ہوتی تو ہیں آپ کی نظر نہیں ہوتی توجہ نہیں تھی وہ دلواتے ہیں سو میرا خیال ہے دوست جو ہے وہ آپ کی دوست اور دشمن دونوں یہ آپ کی آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں یہ ان کا آپ کے ایولوشن پہ بہت امپورٹنٹ رول ہے اپنے آپ کو سمجھنے مطلب آپ اپنے آپ کو بہتر اور زندہ سمجھتے ہو اپنے دوست کے دوستوں کے پغیر میرا خیال ہے کہ کوئی آپ شاید ایک ذائقہ میس کر جائیں مرحب ایک خاص اس کی مٹھاس ہے اس کا خاص ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے اس کا صرف بحثیت ایک کمیونٹی میں رہتے ہوئے ایک پاکستانی ہم پاکستانی بھی ہیں کیا لگتا ہے کہ جب ہم اپنے آرٹ کے ذریعے سے دنیا میں اپنا کام بھیجتے ہیں یا اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو دنیا ہمیں کس نظریہ سے دیکھتی ہے دنیا یار پہلی بات تو جیسے لوگ آپ کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اسی طرح دنیا بھی اپنی نظر سے دیکھتی ہے اور وہ میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا ان کی پرسپشن جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں اور جہاں جس خطے میں رہتے ہیں جس علاقے میں رہتے ہیں جن لوگوں میں رہتے ہیں جس کلچر میں رہتے ہیں اگر آپ اسی سے یا اسی کے اندر سے انسپائر ہو رہے ہیں تو وہ معاشرے وہ اس کو اون بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں ان کو اپنی جھلک بھی کہیں نظر آتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنی اپنی تمنا کی بات ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ گلوبل ایک بڑا لفظ ہے گلوبل ہو جائیں یونیورسل ہو جائیں ٹھیک ہے وہ اپنی لیکن میرا خیال ہے کہ کئی لوگ ایسے میں نے پڑے ہیں جن کو میں شاید میں ان کے ملکوں کو اور ملکوں میں پھر ان چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جن میں وہ پیدا ہوئے اور پلے بڑے اور انہوں نے وہ سارا کام کیا میں تو وہاں پہنچ بھی نہ پاتا لیکن جو انہوں نے کام کیا ہے اس کام کے اندر جو ایلیمنٹس تھے وہ ایلیمنٹس وہی ایلیمنٹس اتنے ہزار مائلز دور اور جگہ پہ بھی تھے جس نے مجھے یا ہم نے اسے جوڑ دیا سو میرا یہ خیال ہے کہ وہ جتنی انسان کی ہے نا انسانی سطح کی کونٹریبیوشن وہ یونیورسل ہے میرا مطلب ہے وہ کہیں بھی محسوس کی جا سکتی ہے اسی لئے شاید کہا جاتا ہے وہ آرٹس بیونڈ باؤنڈریز ہے سو آپ کئی چیزیں میں نے سنی ہیں وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے کی گائی ہوئی ہیں جنہوں نے گائی ہیں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اتنے سال بعد ایک شخص ان کو سنے گا اور محسوس کرے گا اور محسوس کرنے کے بعد اس کے دل میں ایسا خیال پیدا ہوگا لیکن وہ مجھ تک پہنچی ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں تو آپ سب کی بھی پہنچیں گی میرا اس پر بڑا وہ ہے سر آپ کا ابھی جو ایک پروفیشنل کیریئر جو چل رہا ہے آپ کا پاکستان میوزیوم آف نیشنل ہسٹری سے ہے تو اس میں آنا کیسا ہوا وہ ایکسپیرینس کیسا چل رہا ہے اور اس میں کیا خاصیت ہے جو کہ ایک آرٹسٹ کیونکہ جو آنے والی جنریشن ہے اس کو بھی یہ پتا چلے کہ بیوزیوم میں بھی آرٹ ہے کسی چیز کو پیزرب کرنا جیسے ہم کسی ایک خاص فریم میں کسی ایک خاص لمحے کو کیپچر کر دیتے ہیں تو میوزیوم جیسے کہ میں ایک سمجھتا ہوں کہ میوزیوم میں بھی ایک خاص وقت کی چیزیں رکھ سی جاتی ہیں تاکہ آنے والے اس وقت کو سمجھ سکیں تو آپ کا کیا اس چیز کا تجزیہ ہے جو آپ نے اس میں میوزیوم کی سیڈی میں جو آپ نے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ میوزیوم جو ہیں جو ایک عرصے سے میں اس کے ساتھ جڑا ہوں بڑے شوک سے اس کو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہوں اور بعض افعہ یہ کہا بھی ہے کہ میوزیوم جو ہیں جو ہیں موزیوم جو ہیں موزیوم 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 ہے مثلا آپ ایک میوزیوم میں گئے ہیں اور وہاں پہ ایجپشن سیبلائزیشن کا ایک پاٹ پڑا ہوا ہے تو اس پاٹ نے آپ نے جب اس کو دیکھا ہے تو پاٹ آپ کو مدد دے گا کہ آپ اپنے تصور میں اپنے امیجنیشن میں اس زمانے میں چلے جائیں تو ورچول ورلڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میوزیوم موزیوم 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 وہ ایک ٹائم مشین ہے آپ کو ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں ٹریول کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی دے سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ جس کے سب کے میوزیوم میں میں کام کرتا رہا میں لکی دی جس وقت کام کر رہا تھا تو میرا جو فائنل تیسس تھا وہ اسی سے متعلق تھا اور میں نے آکے ان کے ساتھ جب کام کیا تو مجھے زیادہ مزہ بھی آیا اور پھر انہی نے مجھے جاب آفر کی میری پسند کا کام تھا تو ساتھ میں وہ کرتا رہا موزیوم سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ نیچر ہے اور ایک ہے مین میٹ نیچر جس پہ بڑا ہم انسان پوری دنیا میں بڑا وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ٹھیک بھی ہے اس کے لیے سٹرگل بھی کیا دیکھن میرا یہ خیال ہے کہ نیچر جو ہے وہ اس کی اندر اتنی ڈائیوسٹی اتنی ویریئیشن ہے کہ کئی زندگیاں چاہیے اور وہ جو ایک آرٹسٹ کا جو پہلا مرخلہ ہے کہ جو وہ دیکھتا ہے جو وہ سنتا ہے جو وہ محسوس کرتا ہے تو پھر جا کے کہیں وہ کچھ پریڈیوز کرتا ہے تو وہ والا جو پہلے تین حصے ہیں وہ تین حصے جو ہیں اس کی جو کیوروسٹی ہے نیوزیم آف نیچرل اسٹری اور اس میں کام کرنے والے ریسرچر اور جو چیزیں ہیں اس سے انسپائر ہونے کا جو معاملہ ہے اس وجہ سے شاید میں ان کے ساتھ مطلب پاکستان میں کہیں بھی شاید مجھے نہیں پتا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ایک ہی کمرے میں آپ کو بیس ہزار بٹرفلائز کی قسمیں دیکھنے کو مل سکیں یا بیٹلز کی ایک ویرییشنز مل سکیں اور جب آپ وہ آٹھ ہزار مختلف قسم کے بیٹلز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک بیٹل دوسرے سے کتنا مختلف ہے اور کتنا خوبصورت ہے سو وہ ایک انسپائر ہونے والی جگہ رہی ایک آرٹس کے طور پہ میرے لئے بینگ آرٹسٹ بینگ فنکار ہم کہیں نہ کہیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو شاید لمحوں کو بھی باتوں کو بھی اور رنگوں کو بھی تو اس سمیٹنے کے چکر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شخصیت کو بھی ہم سمیٹتے ہیں اس کو بھی شاید مچور کرتے ہیں کہیں کسی ایک مرکس کے قریب لا رہے ہوتے ہیں سمیٹنا تو نہیں میرا یہ خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی چیز کی جو خدقال ہوتے ہیں اس خدقال کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بہت نمائیہ لگتی ہیں یا ہوتی بھی ہیں تو ہم اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں سمیٹا نہیں جا سکتا میرا یہ خیال ہے کہ آپ جب کسی چیز کو اس میں دلچسپی لیتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ وہ ویسے لگے گا سمٹی ہوئی ہے لیکن جب آپ اس سے مخاطب ہوں گے یا اس کی طرف جانب آپ چلیں گے تو وہ پھر کھلتی چلی جائے گی تو ایسے ہے یہ بلکل اسی طرح ہی ہے جیسے ابھی ہم اس پاتچیت کا سلسلہ سمیٹنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ سمٹ نہیں پا رہا اور اس بات کو دل کر رہا ہے کہ ہم اس باتیں کرتے چلے جائے باتیں کرتے چلے جائے اس پہلو پہ مجھے تھوڑا سا اب قائد کیجئے کیونکہ آپ میرے استاد بھی ہیں کہ جو یہ سلسلہ ہے آپ بات کرتے ہیں کتنا اہم ہے آنے والے لوگوں کے لیے اور جو ہم باتشیت کر رہے ہیں آج یہ کل کو کیا معنی رکھے گی جو سٹوڈنس ہیں اور اس سلسلے کا بہت زیادہ بہت زیادہ اہم ہے یہ بات پچھلے بیس سال میں جب میں تھوڑا سا اپنے آپ کو میں نے تھوڑا سا بہتر ترتیب کیا اور مجھے لگا کہ میں ذرا پیچھے مڑ کے دیکھوں یا اپنے ادگر دیکھوں تو مجھے خیال آیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے سنا ہے لیکن ان کو میں نے اس توجہ سے نہیں سنا اور میری یہ خواہش ہوئی کہ میں ان کو سنوں تو مجھے ایسا لگا کہ میرے پاس ایسی کوئی صورت نہیں ہے اور مجھے لگا کہ مجھے زیادہ مشکل میں جانا پڑا کہ میں ان کے دوستوں کے پاس گیا اور ان کے پاس بیٹھا اور ان دوستوں سے ان لوگوں کے بارے میں سنا تو یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایک اپرچونٹی اس میں ہے کہ کیونکہ وقت ہے میں شاید ایک بات اور آتے ہو جب آ رہا تھا تو اس میں شاید اس کی جھلک مر جائے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ایسے ہی ایک شام نکل گئے اور ہم نے سوچا کہ ہم جا کے نتیہ گلی میں یا اس کے قریب کہیں کھانا کھا کے آتے ہیں آپ اگر اسلامباد میں ہیں تو آپ کے لیے پھر یہ زیادہ دور نہیں ہے جب ہم وہاں پہنچے تقریبا شام کا ٹائم تھا وہ انہیں کھانا کھایا اور میں اپنا سگرٹ پینے کے لیے جب اس ریسٹورانٹ سے بار آیا تو وہاں لوگ سڑک پہ آ جا رہے تھے اب نتیہ گلی یہ ایک ٹورسٹک سی جگہ ہے وہاں پہ کوئی کراچی سے آیا ہے کوئی لاہور سے آیا ہے کوئی لوکل بھی ہیں تو میں کھڑا تھا تو میرے ساتھ جو دوست کھڑے تھے تو میں ان کو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا سوچ رہے ہیں میں نے کہا یار یہ جو لوگ گزر رہے ہیں اس نے کہا میں نے کہا اس میں سے کچھ بڑی عمر کے ہیں مجھ سے کچھ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے پہلے مر جائیں گے اور کچھ مجھ سے بعد مر جائیں گے میں نے کہا لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ میرا زمانہ ہے یہ میرے زمانہ میں میں زندہ ہے تو یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اس زمانے کی کچھ چیزوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس زمانے کے بعد میں آنے والے لوگوں کو وہ صرف کسی شخص کی اس بات سے نہیں سوچیں گے کہ وہ بتاتے تھے کہ ایسا ہوا کرتا تھا اس کو پاس کچھ ایسے شواہد بھی ہوں گے کہ اس طرح کی بات آج سے بیس سال پہلے کی جاتی تھی سو میں تو اس کو بہت ہائیلی ویلیوبل سمجھتا ہوں میں یہ بھی سمجھتا ہوں پاکستان کے جو بک شیلف میں بہت ساری کتابیں آنی چاہیے آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ان کتابوں کی کوالٹی اچھی نہیں ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب لکھی نہیں جائیں گی تو ان کی کوالٹی کیسے بہتر ہوگی سو میں تو اس کو جو آپ کر رہے ہیں میں تو اس کو لوں گا لائبریری کے طور پہ پہ اس میں ایک گریٹ جاپ اس کو ہونا چاہیے میرے ٹائم کے لوگ شاید اتنا اس کو نہیں کر پائے لیکن ام بری ہیپی کہ آپ کر رہے ہیں اور میں آپ اس میں یہ آپ سے کہہ بھی رہا ہوں کہ جس جگہ پہ میں آپ کے لیے کوئی آسانی کر سکوں میں آپ کے ساتھ ہوں بے شک بے شک یہ سر آپ سب کی محبت سے ہی یہ سلسلہ جاری ہوا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ یہ محبتیں ملتی رہیں اور ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں تو اسی کے ساتھ ہم اپنے اس مشست کا اختتام کریں گے سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اس قیمتی دور میں جو سب کے لیے وقت بہت اہم ہے اور آپ نے سمجھا کہ بات کرنا بہت ضروری ہے اور اس پلیٹ فارم پہ چل کے بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر بات کرنا ضروری ہے اور اس پلیٹ فارم پہ آپ بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور لکھیں اور ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں اور ہم مل کے بات چیت کریں گے اور انشاءاللہ اگلی نشیست میں ہم نئے مہمان کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ زندہ يصورا تطول موسیقی